ہیلو فرنس نمشکار آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں الاسٹک والے لوس پلازو کی کٹنگ اور سٹیچنگ یہاں پہ یہ الاسٹک پورے میں ڈلنی ہے اوپر تک ملل پورے راؤنڈ گھیرے میں اور یہ پلازو لوس بنے گا اس کے لیے سوا دو سے دھائی میٹر تک کپڑا چاہیے تو اس کی کٹنگ اور سٹیچنگ شروع کرتے ہیں پلازو بنانے کے لیے کپڑا میرے پاس سوا دو میٹر ہے اس کو میں نے بڑے پنے میں فولڈ کر لیا ہے اوپر کی طرف یہ دیکھیں ڈبل ہے اب ہم اسے ایک پر اور فولڈ کرتے ہیں چھوٹی سائٹ کو چھوٹی سائٹ کو فولڈ کر کے اس کے کنی سے کنی ملا لیتے ہیں اچھی طرح سیٹ کر لیتے ہیں کپڑا ہم نے اس طرح فولڈ کر لیا ہے پلازو کی کٹنگ آپ دھیان سے دیکھیں آپ کو سمجھا رہی ہوں میں اچھی طرح ہے یہاں پہ ایک فل الاسٹک پلازو بن رہا ہے اور اس کے لئے پہلے اوپر سے دھائی انچ چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیچھے یہ دھائی انچ میں نے یہاں پہ چھوڑ دیا ہے اوپر سے اب جو پلازو کی لمبائی ہے وہ لگا لیتے ہیں 37 انچ ریڈی ہے یہ دیکھئے یہاں پہ 37 انچ ریڈی کا نشان لگا لیتے ہیں پورا نشان سیدھا لگانے آپ نے اس کے بعد وہ آپ کی مرضی رہے گی کہ آپ نے گھیرہ اتنا رکھنا ہے پلازو کی پہنچے کا وہ آپ کی مرضی ہے یہاں پہ جتنا مرضی گھیرہ آپ رکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ ہم نے اوپر کا گھیرہ لگانا ہے پلازو کا یہاں پہ جو ہپ کا نشان ہے وہ ہمارا ہے چالیس پی جیسے چالیس ہے آدھا ہے ہمارے پاس بیس بیس میں ہم چار جوڑ لیتے ہیں چوبیس آ جائے گا تو یہاں پہ چوبیس کو ہم کرتے ہیں آدھا پھر یہاں پہ بارہ آ جائے گا تو بارہ انچ یہاں پہ ہم نے گھیرہ لینا ہے یہ لوس پلازو کا حساب بتا لیں آپ کو یہ پینٹ کا حساب نہیں ہے جو آدھی آئی ہے جو ہماری ویست آدھی آئی ہے جیسے ہیپ ہماری آدھی کلی ہم نے بیس بیس میں چار جوڑ لیا بارہ بارہ کا نشان اب ہم یہاں پہ لگا لیتے ہیں اب یہاں سے جو آسن لگانا ہے وہ بھی ہم نے جو ریڈی کرنا ہے یہاں پہ بارہ اور ساڑھے بارہ کے بیچ میں آسن ریڈی ہوگا یہاں پہ جو آسن ہے وہ ریڈی بارہ سے ساڑھے بارہ کے بیچ میں ہوگا یہاں پہ آپ تیرہ انچ کٹ کر لیں اس طرح ہے نیچے سی لائی بھی آئے گی اور اس نشان کو ہم کر لیتے ہیں اس کے ساتھ سیدھا اس طرح ہے اب ہم نے یہاں پہ تھائیس کا نشان لگانا ہے جو تھائیس ہے ہمارے پاس وہ نشان ہے ہمارے پاس تھائیس کا تیرہ انچ ہاف میں ہے تیرہ انچ ہاف میں ہے تھیرہ میں ہم مرلی use تھائیس تیرہ ہیں تو یہاں پہ ہم تھائیس کا نشان پہلے لگا دیں یہاں پہ 150這کھر لیا ہم نے آپ نے اس طرح کیا اور اس والے عیرے کو ہم نے اس طرح ملائیا تو یہ ہمارا靠 آریہ بن گیا یہاں پہ پہلے ہم نے تھائیس کا نشان لگا لیا اس کے آگے 150 انچ نشان اور لگا لیا اس کو ہم نے اس کے start ملائیا تو یہ ہمارا靠 آریہ اگیا یہاں پہ گھیرا ہے جو وہ میں نے رکھنا ہے آٹھ اور دس کے بیچ میں رکھنا ہے چل میں دس رکھ لیتی ہوں بعد میں اگر کم کرنا ہوگا تو کرلوں گی یہاں پہ میں نے نشان لگایا اور اب ہم اسے اس کے ساتھ اس طرح ملا دیتے ہیں یہ ہماری فول الاسٹک روز پیازو کی کٹنگ ہے یہاں پہ اب ایسا ہوگا کہ جب گھیرا بڑھے گا جیسے اب ہم نے گھیرا اتنا رکھنا ہے مان لیجیے تو یہ شیپ اس طرح جائے گی میں آپ کو نشان لگا کے دکھا رہا ہوں کٹنگ نہیں کروں گی یہاں پہ میں یہاں پہ اس طرح شیپ جائے گی یہاں پہ تھوڑی سی کرل بھی ہوگے بھار کی طرف اب کئی لوگ فول گھیرا رکھ لیتے ہیں مان لیجیے آپ نے پورے پنے کا گھیرا رکھنا ہے اب آپ یہاں پہ نشان لگائیں گے اور یہاں پہ اوکے اس طرح ہے یہ ہمارا فول گھیرا ہو جائے گا اب جب آپ یہ بھلا گھیرا یہاں پہ بنا رہے ہو تو آپ نے یہاں پہ ایک انچ اپ گرنا ہے اس طرح ہے کیونکہ یہاں پہ کئی لوگوں کے پرابلم آتی ہے کہ ہمارا فول گھر کی طرف نکل رہا ہے تو یہاں پہ ایک انچ آپ نے اپ کرنا ہے اس پوزیشن میں بھی نہیں کرنا اس پوزیشن میں بھی نہیں کرنا اب جب آپ پورا گھیرا لی رہے ہو تب آپ نے کرنا ہے اب ہم اس کی کر لیتے ہیں کٹنگ میں نے دونوں پلے برابر رکھ کے کٹ کی ہیں یہاں پہ میں نے کچھ بھی چھوٹا بڑا رہ نہیں کرتی ہے اب ہم یہاں سے کسی سائیڈ بھی کٹ کر سکتے ہیں یہ بھی کٹ کر سکتے ہیں یہ بھی یہ میرا جو ہے وہ میڈیو لوس ہے وہ ہم یہاں سے کٹ کریں لیچے یہ ہماری پلاوزو کی ہو گئی ہے کٹنگ بلکل ایک ریٹ آئے گا اور کئی لوگوں کو پرابلم آلی آسن میں کھجنے گی تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے پہلے لیکس جوڑنا ہے اس کے بعد آسن جوڑنا ہے اور ایک ہی اور آتی ہے جس کی وجہ سے آپ کا آسن اندر کی طرف کھجتا ہے یہاں پہ ہم ایک انچ کا نشان لگاتے ہیں ٹھیک ہے ایک انچ کا نشان لگا کر اسے یہاں پہ میچ کرتے ہیں سیدھا اور اب آپ نے کیا کرنا ہے دو پلے اٹھانے ہیں دو نیچے چھوڑ دینا ہے دو اٹھانے ہیں اور یہاں پہ اس طرح کٹ کر دینا یہ دیکھیں یہ میں نے کٹ کر دیا یہ ہمارا آگے والا آسن ہو گیا یہ ہمارا پیچھے والا آسن ہو گیا اب پرابلم لوگوں کو اس لیے آتی ہے کہ دونوں آسن برابر رکھ لیتے ہیں اور آگے والا آسن پیٹ کے اوپر چڑھ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے یہ کھجاب محسوس ہوتا ہے تو یہاں پہ اپنے سے نیچے کٹ کر دینا ہے تھوڑا سا اور اس کی وجہ سے یہ آسن چھوڑا ہوئے گا پیچھے والا بڑا ہوگا اور یہ بالکل ایکوڑیٹ آئے گا چلیے اب اس کی کرنیاں سٹچین وہاں میں آپ کو سالی دکھا اب لیچے پلازو کی کٹنگ ہو چکی ہے میں اس کو سلنا بتا دیتی ہوں آپ کو اور میں اس کو دو پارٹ میں پوست کروں گی ایک تو آپ کو میں سنگل پلازو کی ویڈیو پوست کر دوں گی ایک میں شرٹ کے ساتھ بناوں گی جو وہ بھی پوست کر دوں گی تو یہاں پہ جو میں بنا رہی ہوں یہ میں بنا رہی ہوں only پلازو یہاں پہ فل الاسٹک دل دیئے اور الاسٹک کا حساب میں بتا دیتی ہوں یہاں پہ یہ 40 انچ ہپ کا ہے بنا ہوا تو یہاں پہ 40 انچ ہپ میں سے 12 انچ لیس کر دیتے ہیں پیچھے ہمارے پاس 28 بچ جاتا ہے تو یہاں پہ 14 انچ یا پھر 15 انچ ایک سائٹ سے 28 یا پھر 30 اسی حساب سے آپ الاسٹک لے سکتے ہیں میں نے یہاں پہ 14 انچ الاسٹک لی ہے ایک سائٹ سے مطلب راؤنڈ میں یہ 28 انچ ہے 28 انچ یہ الاسٹک اس ٹوٹل گھیرے میں ڈالے گی تو اسے کرتے ہیں اب سائٹ میں پہلے سے سلنا شروع کرتے ہیں یہ یہاں سے اٹھائیں گے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جہاں سے آسن ہم نے اوپر سے سلنا شروع کرنا ہے یہاں سے جہاں سے کٹ کیا ہے آسن سلنے کا طریقہ آپ دھیان سے دیکھ لیجئے اگر آسن گلت جڑا تو پھر آپ کا پلاوزو اوپر کی طرف کھچ جائے گا یہاں پہ ہم ایک سے ڈیڈنگ چھوڑ دیں گے ابھی یہاں پہ چھوڑ کر پیک لے لیتے ہیں سلائی کو پیچھے کی طرف سلائی کو ڈبل کرتے ہیں اب دوسری سائیڈ سے بھی اسی طرح ہم نے آسن کو پھیلے سل لینے دیکھیں دونوں سائیڈ کے آسن ہم نے جوڑ لیے ہیں ملک کی کروچے ریا ہمارا جڑ چکا ہے اب ہم کیا کرتے ہیں اب یہ الاسٹک ہے جو اسے ہم پہلے جوڑ لگا لیتے ہیں اس طرح ہم نے اس کو رکھنا ہے ایک دوسرے کے اوپر اس طرح دیکھیں ایک دوسرے کے اوپر رکھتے ہیں اور سل دیتے ہیں اب آسن والا اریہ لیتے ہیں یہ ہمارا فرنٹ ہے یہ ہمارا بیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک انچ کا ڈسٹنس اپنے آپ ہی آیا ہے جو ہم نے کٹ کیا ہے اب اسے پہلے الاسٹک کو اس کے اندر رکھتے ہیں اور فرنٹ سے ہم شروع کریں گے یہاں سے ٹھیک ہے الاسٹک کے اوپر اس طرح ہے یہ دیکھ سکتے ہیں الاسٹک ہم نے یہاں رکھی ہے اس کے اوپر اس طرح رکھیں گے اور اب آدھا انچ کپڑا اندر کے طرف چاہے گا دھائی انچ ہم نے لیا ہے دو انچ کے قریب یہ فولڈ ہو جاتا ہے آدھا انچ اندر چلا جاتا ہے تو یہ دھائی انچ ہمارا کور ہو جاتا ہے تو یہ اگر آپ کی الاسٹک کم چوڑی ہے تو آپ اوپر کا ڈسٹنس کم رکھیں کپڑے کا ایسے ہم اس کو سلنا شروع کریں گے دھیان رکھیں نیچے کا کپڑا ہمارا بیچ میں نہیں آنا چاہیے اسی طرح ہم نے آدھا انچ کا مارجن یہاں پہ لے کے فرنٹ میں یہاں پہ جب آپ سل رہے ہو تو ایک چیز کا دھیان رکھیں کہ الاسٹک سلنی نہیں چاہیے بیچ میں only کپڑے کے اوپر سلائی آنی چاہیے اگر الاسٹک سل گئی تو آپ کے کھچاب نہیں آئے گا بعد میں دیکھیں جب ہم سلتے ہوئے آ رہے ہیں الاسٹک ہمارے اب ختم ہو چکے کپڑا ہمارا بہت سارا بچ گیا ہے اب ہم کپڑے کو پیچھے کی طرف اس طرح کھینچیں گے اور الاسٹک بھار کی طرف نکالیں گے پھر ہم تھوڑا تھوڑا کپڑا نکالتے ہوئے اس طرح سلتے جائیں اب اسی طرح ہم نے الاسٹک تھوڑا سا کھینچ لینے اور کپڑے کو سیٹ کرنا ہے اس طرح تھوڑا سا اس طرح hold کرتے ہوئے اسی ری سلتے ہیں اب جب اینڈا آ رہا ہے تو وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کپڑے کو پیچھے کی طرف کھینچ لینے اور اس کے برابر اس طرح الاسٹک لے آنے اور یہاں پہ دیکھیں کوئی جھول نہیں آئے بلکل ہم اس کو سل رہے ہیں اور یہ ایک دو بڑا بڑا آگیا ہے یہاں پہ ہم نے دھگا کٹ کرنا ہے اور اب کیا کرتے ہیں یہ کپڑا ہے اسے دسنس اس کا مینٹین کرنا ہے اب ہم کپڑے کو اس طرح تھوڑا سا پھیلا دیتے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو کھینچنا ہے اس کو تین چار بار اس طرح کھینچ دو پکڑ کے اس طرح تو یہ جو کپڑا ہے یہ اپنے آپ ہی اپنی جگہ لے لے گا اور بلکل ایکوال اپنے آپ ڈیوائٹ ہو جائے گا یہ الاسٹک کے اوپر بلکل ایکوال آگیا ہے کہیں سے بھی کمیت زیادہ نہیں ہے کھینچنا ہے اس کو الاسٹک کو تھوڑا سا جب کھینچ ہوگے تو یہ اپنے آپ ہی آ جاتے ہیں ایک جگہ رکھیں گے کہیں بھی سلائی کو اب آپ نے سیدھی سلائی لگانے لیکن لگانی کیسے ہے پہلے آپ نے پیچھے سے بھی پکڑنا ہے لاستک کو آگے سے بھی پکڑنا ہے ٹھیک ہے بکھی آپ بریک ہونا چاہیے آگے سے ہم کھینچیں گے پیچھے سے بھی کھینچیں گے دونوں سائٹ سے ہم نے کھینچنا ہے اگر ہم ڈھیلا چھوڑیں گے تو اس میں کچاب نہیں آئے گا اس طرح کھینچنا ہے پہلے یہ دیکھ سکتے آپ اس طرح کی سلائیس کے اوپر آ جائے گی اب پھر ہم آگے سے بھی اسی طرح کرتے ہیں ہماری دل چکی ہے پورے میں لاستک ڈالنے کے بعد ہم نے پہلے اس کی لمبائی دیکھنی ہے بعد میں ہم اس کی لیکس فولڈ کریں گے نیچے سے اس کے بعد ہم اس کی یہ کروچ ایریا والی سلائیس کمپلیٹ کرتے ہیں یہاں پہ آپ ہاتھ رکھیں انچی ٹیپ کو پکڑ کر لمبائی دیکھ لیں ہم نے لمبائی 37 ریڈی رکھنی ہے یہ دیکھئے یہاں پہ ہم 37 پہ نشان لگا لیں گے اس طرح اگر ہم نے اس نشان کو کٹ کر لینا ہے دونوں سائٹ سی لیجئے نشان ہمارا دونوں سائٹ کٹ گیا ہے اب سب سے پہلے ہم پہنچے کو فولڈ کرتے ہیں اس کے بعد سلائی لگاتے ہیں آپ پہنچے کی فولڈنگ کرنے کے لیے پہلے کپڑے کو ادھے انچ کے گریف فولڈ کرتے ہیں پھر اوپر جتنا کپڑا آپ کے پاس ایکسر ہے وہ سارا لے لیتے ہیں یہاں پہ سلائی رکھیں گے اور اب اس نشان کو پکڑ کر پہلے سیدھا کر لیں گے اور ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں ویڈیو کے اینڈ میں بلکل جب ویڈیو ختم ہوگا اسے تھوڑا در پہلے میں آپ کو ایک چارٹ دے دوں گی جس کے حساب سے آپ ایزیلی پلاوزو کی کٹنگ کر سکتے ہیں میں ہر ناپ میں جتنے بھی ناپ ہیں پوری باڈی کے حساب سے 32 انچ ہپ سے لے کے 50 انچ ہپ تک کے پلاوزو میں کتنا آستان رکھنا ہے کتنی الاسٹک لگانی ہے کتنا آپ نے اس میں گھیرا رکھنا ہے یہ پورا چارٹ میں نے بنا کر رکھا ہوا ہے میں اس ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو دوں گی تو ویڈیو کو یہاں پہ چھوڑے نہ آپ پورا دیکھیں وہ چارٹ آپ سکپ نہ کریں کیونکہ آپ کو اس سے بہت ہیپ ملنے والی ہے تو چلیے اب پہنچا میں نے یہاں پہ رکھ لیا ہے پہنچے کے اوپر سلائے لگاتے ہیں میرے پاس بہت سارے پون آتے ہیں کی کروچیریہ کتنا ہے لکھنا ہے آسان کتنا رکھنا ہے سوری الاسٹک کتنی ڈالنی ہے گھیرا کتنا رکھنا ہے تو وہ سب اس چارٹ میں کلیر ہو جائے گا اس طرح سلائے لگائی اب دوسری سائیڈ کا پہنچا بھی اس طرح پکڑیں گے اور رکھ کر اسے چل لیں گے اینڈ تک دوسری سائیڈ میں نے سلائے لگا لیا ہے یہاں پہ یہ ایریہ تھوڑا کھلا رہ گیا ہے کیونکہ اتنا ہیتنا تو ہمارا سلائی میں آ گیا باقی کا تھوڑا کھلا ہے اب ہم کیا کرتے ہیں اس کو آسان کو پکڑتے ہیں اب لیکس کو نہیں پکڑنا ہے اب ہم نے آسان کو پکڑنا ہے کروچ ایریہ کو پکڑنا ہے اس طرح پکڑ کر ان دونوں کو یہ جو سلائیوں کے یہ پارٹس ہیں دونوں ان کو اس طرح پکڑ کر اس کے اوپر لگائیں گے سلائی اور ایک چیز اور بتاؤں گی تھوڑا ساپ کو کھچاب نہ آئے پلاوزو میں اس کے لئے اسے ہم سل دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ سلہ گیا اب کیا کرنا ہے جو یہ سلائی میں آ گیا ہے آسان والا ایریہ یہ ہمارا جو یہاں پہ آسان کے اندر لیکس والا ایریہ ہمارا سلائی میں آ جاتا ہے اسے ہم یہاں پہ الگ کر دیں گے ٹھیک ہے اگر آپ اسے الگ کر دوگے تو یہاں پہ آپ کا یہ سلائی بچا کر کٹنا ہے یہاں پہ تھوڑا سا ڈسٹنس رکھ دینا ہے اس کی وجہ سے آسان کھچے گا نہیں اب کیا کریں کہ ہمارا پلاوزو اوپر کی طرف اٹھےنا یہاں پہ یہ والے حصے میں اتنے حصے میں چھوٹے چھوٹے اس طرح کٹس لگا دینا ہے اس طرح ٹھیک ہے 20 طرح چھوٹے کٹس لگا دیتے ہیں یہ والے کٹس آنے چاہیے تاکہ ہمارا جو پلاوزو ہے وہ یہاں سے کھچاب نہ محسوس کرے بلکل بھی یہ ہمارا پلاوزو اب بن کر تیار ہو گیا ہے اب دیکھنا ہے اس طرح رکھنا ہے اپنے ہاتھوں میں یہاں پہ آسان کو پکڑیں گے اینڈ پوائنٹ کو آپ دیکھ لیجئے یہ جو ہمارا آسان ہے اوپر کا ایک انچ ڈاؤن ہے یہ ایک انچ اپ ہے کونسا والا پیچھے پہنے ہیں کونسا والا آگے پہنے ہیں تو یہاں پہ ہم نشان بنا دیتے ہیں ایک کی آگے پیچھے کا حصہ آب رہے گا یہاں پہ ہم چھوٹی سی کپڑے کی پٹی لگا دیتے ہیں جس سے یہ آئیڈیا رہے گا کہ یہ پیچھے والا حصہ ہے یہ چھوٹا سا ٹکڑا لیا ہے کپڑے کا اور اسے ہم بلکل آسان کے اوپر رکھتے ہیں میں نے اس طرح کپڑا لگا دیا ہے اس سے ہمارا یہ نشان بن گیا ہے کہ یہ ہمارا اب پیچھے والا حصہ ہے اسے جو ایک سا کپڑا ہے وہ کٹ کر دیتے ہیں بس تھوڑا سا نشانی رکھنا ہے ہم نے اور میں اس کو آپ کو سیدھا کر کے دکھاتی ہوں اور پہلے میں چارٹ شو کر دیتی ہوں اب چارٹ میں آپ کو شو کرتی ہوں یہاں پہ یہ ہپ کا سائز ہوگا یہ پورا لائن ہپ سائز ہے جیسے 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 40 یہاں پہ یہ پورا ہپ سائز ہے یہ ہمارا آسان ہے یہ کتنا آپ نے آسان رکھنا ہے کروچ ایریا بولتے ہیں آسان کو یہ ہمارا گھیر ہوگا گھیرہ آپ نے کتنا رکھنا ہے اور یہ ہماری الاسٹک ہوگی آپ نے الاسٹک کتنے ڈالنی ہے تو چلیئے 32 انچ ہپ ہوگی 11 انچ آسان رکھنا ہے 11 انچ گھیرہ رکھنا ہے اور 22 انچ کی یہاں پہ الاسٹک ڈالے گی راؤنڈ میں راؤنڈ میں آپ نے 22 انچ کی الاسٹک ڈالنی ہے 34 انچ ہپ کے حساب سے 12 انچ ہمارا آسان ہوگا 11 انچ ہمارا گھیرہ ہوگا اور یہ 24 انچ ہمارا الاسٹک ہوگا پورے میں یہ ایک چیز کلیر کر دیتیوں میں پہلے یہ ہمارا لوس پلازو کا ناپ ہے یہ پینٹ کا ناپ نہیں ہے یہاں پہ پینٹ نہ کٹیں اس حساب سے چھتیس ہپ کے حساب سے بارہ انچ آسن رہے گا بارہ انچ ہی ہم نے گھیرہ کٹ کرنا ہے اور چھبیس انچ یہاں پہ الاسٹک ڈالے گی راؤنڈ میں الاسٹک چھبیس ڈالے گی ایک حصہ نہیں راؤنڈ میں پورے میں ارتیس انچ ہماری ہپ ہے ساڑھے بارہ انچ ہم نے اس کا آسن رکھنا ہے بارہ انچ ہم نے اس کا گھیرہ رکھنا ہے اور یہاں پہ ستائیس انچ یا اسٹ مح BEC acceso ڈالے گی چالیس انچ ہپ ہے تو تیرہ انچ آسن تیرہ انچ گھیراsur اٹھائیس انچ ڈالے گی ۱ سورب ہگ avons تیرہ انچ ہمم نے آسن رکھنا ہے تیرہ انچ ہی ہم نے گھیرا رکھنا ہے اور تیس انچ یہاں پہ گھیرا چوالیس انچ ہپ ہے تو تیرہ انچ ہم رکھتے în اس میں آسن اور چوڑہ انچ رکھتے ہیں گھیرا 32 انچ یہاں پہ رکھتے ہیں الاسٹک 40 انچ ہیپ میں ہم 14 انچ رکھتے ہیں آسن 14 انچ گھیرا اور 34 انچ ہم یہاں پہ الاسٹک ڈالتے ہیں 48 ہیپ میں ہم 14 انچ تو رکھیں گے آسن 15 انچ ہم رکھیں گے اس میں گھیرا اور 35 انچ ہم یہاں پہ رکھتے ہیں الاسٹک 50 انچ میں بھی ہم نے 14 انچ آسن رکھنا ہے 14 انچ کے بعد آسن کوئی نہیں ہوگا کیونکہ 14 انچ کے بعد اگر آپ آسن رکھتے ہو تو وہ زیادہ ہو جائے گا اور آپ کا پلازو بیچ میں سے کھچنے لگ جائے گا یا پھر زیادہ نیچے لٹکنے لگ جائے گا تو چودہ انچ آسن آئنڈ ہے یہاں پہ میرے حساب سے کیونکہ میں نے تو جتنے بھی آج تک پلازو سی لیا ہے کسی میں بھی کوئی بھی پرابلم نہیں آئی ہے تو آسن بڑے ہوتے ہیں تب ہی پلازو کی فٹنگ خراب ہوتی ہے تو یہ پچاس میں چودہ انچ آسن 16 انچ گھیرا اور 35 انچ یہاں پہ الاسک چلے گی یہ چارٹ ہے لیجے بھی چھوڑ دیتی ہوں تھوڑی دیر کے لیے یہاں پہ آپ سکرین شوٹ لے لیں چاہے آپ اسے لکھ لیں آپ اسے اپنے پاس سیو کر لیں آپ کے یہ بہت کام آنے والا ہے میرے لیے تو یہ بہت کام آتا ہے کیونکہ میں ڈیلی کے چار سے پانچ پلازو بنا دیتی ہوں تو کبھی بھی مجھے یہاں پہ پرابلم نہیں آتی ہے اس حساب سے میں یہاں بناتی ہوں ایک پر آپ ٹرائی کر کے دیکھیں جتنے بھی میں نے آج تک کسی کو بنوائے بھی ہیں تو وہ ایسی لی بنا لیتے ہیں اور فٹ بھی آتے ہیں تو چلی جو پلازو میں نے آج بنایا ہے وہ آپ کو میں سیڈا کر کے دکھاتی ہوں یہ لیجے بلکل پرفیکٹ پلازو ہمارا بن کر تیار ہویا ہے آپ نے یہاں پہ دیکھنا ہے یہ دیکھئے بلکل بھی کسی طرح کا کھجاب محسوس نہیں ہو رہا ہے بلکل فنشنگ سے یہ ہمارا بن کر ریڈی ہو گیا ہے اور یہاں پہ بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ سائیڈ بھی یہ لیجے اور میں آپ کو کھول کے بھی دکھانا چاہتی ہوں یہ ہمارا فرنٹ ایریا ہے فرنٹ ایریا میں آپ کو پتا چل جائے گا یہ آسن ہمارا ون ایچ ڈاؤن رہتا ہے یہاں پہ اور اسے میں کھول کے دکھاتی ہوں اور میں آپ کو آسن والے ایریا دکھانا چاہتی ہوں یہ دیکھئے آسن والے ایریا میں کہیں بھی آپ کو ایک پرسنٹ بھی جھول نہیں دکھے گا اور ہمارے چارٹ کا جو میزرمنٹ ہے وہ آپ نوٹ جرور کر لیں تو آپ اگر پسند ہے آپ کو یہ ویڈیو تو بلیز ویڈیو کو لائک شروع کیجئے گا چینل کو سبسکرائی کرنا مت بھولئے گا آگے ہم اسی کی شرٹ کے ساتھ ملتے ہیں پوری ویڈیو لے کر تو اس کے دیکھنا مت بھولئے آپ بلکل بھی اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد